آپ نے یقینی طور پر ابھی تک کنسرنس بہت زیادہ ہے سیکیورٹی کی حوالے سے نہیں ڈیفرینٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ایک تو اوفیشل سے بات کی ہم نے جب ہم گزشتہ تک مندو تھیں دن سے ادھر یہ اوفیشل سے بھی بات ہوئی لیکن ساتھ ساتھ وحید آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم عام لوگوں سے بھی بات کریں ٹیکسی ڈرائیور سے یا شاپ کیپرز کے ساتھ تو وہاں پہ سیچویشن ہے جو کہ اوفیشل پریزنٹ کرتے ہیں وہ عام لوگوں کے لئے وہ نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ ٹیک نہیں ہے دو طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی جو زیادہ تر چیک پوسٹیں زیادہ ہیں اس کی وجہ تخیر اسلامباد میں بھی ہے پیشاور میں بھی ہے چیک پوسٹوں کے وجہ سے لیکن دوسرے کہ میجر کنسرن جو لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک فیر ہے ایک انون فیر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات جو ہے نا یہ شاید ٹیک نہ ہو جائے اسی وجہ سے ان کے دلوں میں سب سے بڑی جو خطرہ ہے وہ یا جو فیر ہے وہ یہی ہے کہ شاید حالات ٹیک نہ ہو جائے اور یہ جو ہم نے سنا کہ کرپشن کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح رشین آئے اور ان اس وقت حالات ٹیک تھے لیکن جب رشین چلے گئے تو حالات خراب ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ امریکن آئے ہیں جس دن امریکن چلے گئے یعنی فوران فورسز چلے گئے تو حالات دوبارہ خراب ہو گئے تو اس وقت ہر ایک آدمی اس میں لگا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے پیسے لوٹے پیسے جمع کرے جیسا بھی ہو اور وہ اپنے لئے جو ہے نا وہ کہتے ہیں رینی ڈیس کے لئے کچھ پروگرام کرے تو سیچویویشن جو یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹینشن بھی زیادہ ہے یہاں پہ عام لوگوں میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور فیر بھی ہے اور یہ ہے کہ اس وقت جو تالبان کے ساتھ جو سیچویویشن چل رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تالبان وہ واقعی انوینیبل ہے وہ اس وقت سٹرانگر پوزیشن میں ہیں سپیشلی مذافات میں تو پھر ڈائلاغ جو انہوں نے ابھی جو پولیسی میں تبدیلی آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ نے شروع کیا ہے اس میں کوئی کامیابی ان کو ہوگی یعنی اگر امریکہ اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھرور اخوانستان ان پر امپوس کرنے ہی کوشش کرے گا تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کی بات کو مان لیں گے دیکھیں جی اس وقت قابل میں تقریبا میرے خیال میں سکسٹی ٹو ایٹی پرسن لوگوں کا خیال لی ہے کہ امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ افغانستان میں آمن آجائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ تالبان سے تب بات کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پہ جو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں ریجنل اور انٹرنیشنل ریجنل میں آپ پاکستان ہے ترکی ہے ایران ہے انڈیا ہے سعودی عرب ہے انٹرنیشنل میں امریکہ ہے روس ہے چین ہے ان سب کو آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے اس وقت ٹھیک ہے پاکستان اور سعودی یا ترکی چاہتا ہے کہ تالبان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے کرزے حکومت بھی چاہتا ہے کہ تالبان کے ساتھ نگوشیئٹ کیا جائے لیکن یہاں پہ یہ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ تالبان کو اکاموڈیٹ کیا جائے امریکہ اگر امریکہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا کہ تالبان کے ساتھ نگوشیئٹ کر سکے تو جب کرزے صاحب نے لندن کانفرنس میں پروپوزل دیا تالبان کا ریچ آؤٹ کرنے کی تو دوسرے دن امریکہ نے اٹیک کیا تالبان کے سنٹرز پہ تو وہاں سے تالبان نے کہا کہ ایک طرف آپ لگوشیئٹ کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف پہ آپ ہمیں مار رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بھی اپنے لئے ایک پوزیشن کی وہ متمنی ہے چاہتا ہے کہ مجھے ایک پرامیننٹ جگہ دیا جائے ساتھی ایران ہندوستان اور ریشیا ایک بلاگ بنی ہوئے جو کہ وہ نہیں چاہتے کہ تالبان کو اکاموڈیٹ کیا جائے دو کہ پاکستان سعودی اور ایران سعودی اور ترکی وہ چاہتے ہیں لیکن امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ یو ایس کا فیکٹرز ہیں یو ایس اس وقت آئی ڈانٹ سی کہ موجودہ سیچویشن میں امریکہ یہ تالبان کے ساتھ کسی بھی قسم اس کو اکاموڈیٹ کی پوزیشن میں ہیں اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ ان کے جو توقعات ہیں تالبان کے ساتھ ڈائیلاگ سے وہ اتنے نہیں ہیں اچھا ایک بات اور کہ وہ جو وزیر ہے یہاں پہ اخوان کے ان سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ یہاں کے جو اخوان نیشنل آرمی ہے اور اخوان نیشنل پولیس ہے اس کی ٹریننگ کے حوالے سے جو باتیں کی جئی ہیں ہمارے آمی چیف نے بھی کرزائی صاحب کو آفر کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کہ پاکستان ان کو ٹرین کر سکتا ہے لیکن اس بارے میں ابھی تک ابحام پائے جاتا ہے یہاں پہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں اعتماد کی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اخوانستان کی حکومت جو ہے وہ راضی ہو جائے گی یا پیچھے کچھ اور پلیئر ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اخوانستان کے اندر ٹریننگ کا جو پروسس ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں جائے گی دیکھیں جی باقی پلیئرز کو چھوڑے خود افغان میرے خیال میں نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور ان کی فوجوں کی ٹریننگ کرے کیونکہ یہاں پہ یہ پرسیپشن جو ہے کہ اگر افغانستان کو تباہ کیا گیا ہے تو پاکستان آرمی نے کیا ہے ان کے پروکسیز نے کیا ہے تو ایسی سیچویشن میں جب ہر ایک آدمی کے ذہن میں یہی بات ہو کہ آپ جہاں بھی جائیں جس جس ٹرائل بیلڈنگ تو گوڈ ویل بہتر نہیں ہوگی نہیں گوڈ ویل تب بہتر ہوگی وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان ڈیمونسٹریٹ کرے گوڈ ویل وہ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے بارڈر ایریا جتنے بھی افغانستان کے ساتھ متصل ہے وہاں سے وہ پاکستان ابھی بھی انٹرفیرنس کر رہا ہے یہاں پہ لوگ ابھی تک کنوینس نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے مولا بیرادر کو پکلا تو اگر پاکستان چاہتا تھا کہ گوڈ ویل کریئٹ کرے افغانستان میں تو پوری طور پر کیوں کہ مولا بیرادر اس نے جو کرائم کیا وہ افغانستان میں کیا پاکستان میں نکھے وہاں پہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی کوشش کی رحیم بکتی کو مانگا ریاض گل کو مانگا اس طرح برحمداغ بکتی کو مانگا تو اسی سیچویشن سے جو ہے نا یہاں پہ گوڈ ویل آپ کریئٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ڈیمونسٹریٹ نہ کریں افغانستان کو بھی تو ان لوگوں کو نکالنا چاہیے نا یہاں سے وہ تو افغانستان میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ افغانستان اچھا کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اسے 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 بردر لگ اسے بگ کانٹری اس نے زیادہ کیوں کہ افغانی ہرٹ ہو چکے ہیں بہت زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا کے پہلا سوال ہوتے جی پاکستانی تو لوگ بہت اچھی طرح پیش آتے کہ جی بہت اچھا ہے پاکستان ہم لوگوں کو یاد کرتے لیکن جب حکومت کی بات جاتی ہے تو ابراپٹی ان کا رویہ چینج ہوتا ہے سیکیورٹی ایجنسیز پر ان کا رویہ چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے اگر پاکستان چاہے اور ابھی ہم جو ہاسپیٹل گئے تھے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو سب سے بری بات ہے لوگ انڈیا کیوں جا رہے ہیں ہیلتھ کیلئے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جا کے ہمیں تنگ کیا جا رہے ہیں پولیس ہمیں تنگ کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز پہ لیٹا ہوا ہے اس کے جیب سے پیسے بٹھورے جا رہے ہیں تو اسی سیچوئیشن میں آپ کیسے گوڈ ویل کریٹ کریں گے تعلیمی اداروں کو آپ نے ان پہ بند کیا ہے آپ سے زیادہ جو انڈیا کی ادھر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی بات کر رہے ہیں ہند کی وہ کہتے ہیں ہم ہند چلے جاتے ہیں پولیس ہم سے پوچھتا نہیں ہے سیکیورٹی ایجنسیز ہم سے پوچھتے نہیں ہے پاکستان ہم جو ہی بارڈر کراس کرتے ہیں پہلا ہمارا ہوتا ہے خاصداروں کے ساتھ وہ ہمیں لوٹتے ہیں اس کے بعد پولیس کے پاس وہ ہمیں لوٹتے ہیں تو اسی صورتحال میں میرے خیال میں پاکستان اگر وہ چاہتا تو پوزیشن بھی ہے لوگ چاہتے بھی ہے لیکن اس کے لئے آپ نے پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ یہ کہیں گے کہ جی آپ ہمارے فورسز کو ٹرین کریں اس وقت میں کہتا ہوں کہ آویلیبل سیچویشن میں افغان آرمی ویل نیور آفٹ ٹو گٹ ٹرین ان پاکستانی سائل جی ناظرین آپ نے عوام کی باتیں بھی یہاں پہ اگرانستان کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں بھی سنی ہیں اگرانستان کے جو حکومت کے سینئر الکار ہیں ان سے بھی ہم نے بات کیا ہے کچھ صحافیوں سے بھی بات کیا ہے یقینی طور پہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کے کنسرنز ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر کرپشن پائی جاتی ہے جو پیسہ پچھلے کئی سالوں سے کہا یہ جاتا رہا ہے کہ بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ اگرانستان میں بھیجے گئے ہیں لیکن انگرانڈ سیچویشن جو ہے وہ مختلف ہے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیسہ باہر سے آتا ہے لیکن پھر واپس چلا جاتا ہے اس سے یہاں پہ ترقیاتی کام جو ہیں اس طرح سے نہیں ہو سکے انفرسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہو سکا یہاں کے جو روڈز ہیں ان کی حالت اسی طرح خراب ہے حکومتی اور سرکاری جو انفرسٹرکچر ہے وہ ابھی تک درست نہیں ہو سکا اور جس تیزی سے اس کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا بلنقوامی برادری نے جو وعدے کیے تھے فنڈز دینے کے حوالے سے اگرانستان کی ترقی کے لیے وہ پورے نہیں کیے جا سکے اور یقینی طور پر یہ کنسرنز جو ہیں یہ جب تک اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی خاص کر وہ قوتیں امریکہ جو ہے اس وقت اخوانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ ان ایشیوز کو ان کنسرنز کو جب تک اڈریس نہیں کریں گے یقینی طور پہ معاملات جو ہیں وہ اتنی آسانی سے سولجنے والے نہیں ہیں اور جو پروسس اب امریکہ نے یہ شروع کیا ہے کہ یہاں پہ باتچیت بھی ہونی چاہیے تو تمام آپشنز کو جس طرح سے شروع میں میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایکسپلور ہونا چاہیے تاکہ اس خطے کے اندر اخوانستان کے اندر اگر امن آئے گا تو اس کا بینفٹ یقینی طور پہ پاکستان کو بھی ہوگا کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سلامتی کی جو صورتحال ہے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ اخوانستان کی وجہ سے ہے اور اخوانستان کے اندر جب تک پائے دار استحقام اور امن قائم نہیں ہو سکتا یقینی طور پہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال بہتر نہیں ہوگی اور اور اس کے اوپر اغوانستان کی جو اپنی جو قوتیں ہیں حکومت ہے کرزائی صاحب کی ان کو بھی غور کرنا پڑے گا یہاں کے جو نیبرز ممالک ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اپنا رول جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور بلنقوامی برادری خاص کر امریکہ جو ہے جو بلنقوامی برادری کو سپیر ہیڈ کر رہے ہیڈ لیٹ کر رہے اس کو اپنی پالیسی کے اندر یقینی طور پر ایک بریسٹک تبدیلی لانی ہوگی اس کے بغیر ام جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گا آج کے لیے اتنا ہی وعید حسین کو قابل سے اجازت دیجئے